جیسی میں پشاور آیا ہوں تو مغرب کا ٹائم تا جب میں پہنچا ہوں تو میں نے قل کی اسے میں نے کہا آج اسے باپ جہاں پہ بھی ہیں تو آپ دیرک میری طرف آئیں میں نے چاہی نہیں پیئے تو آج چاہی کٹھے پییں گے تو گھر میں امی کو کہا ہے کہ امی جو بھی گھر میں آپ نے رات کے کانے کے لیے کاماری لیے بنایا ہے تو وہ سب پہ کر دیں جتنا بھی ہے ساری چیزیں پہ کر دیں پیزا ریزا ہے خواب آنکو میں کیسے کہ دوں کہ غم نہیں ہوتا کوئی شکوا نہیں مگر مولا کیا کروں درد کم نہیں ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد عبرار میرے ساتھ بہت عجیب واقع ہوا تو میں نے سمجھا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ واقعہ شیئر کروں اور شیئر کرنے کا صرف بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کے ارگرد لوگوں کو دیکھیں اور ان لوگ کا خیال رکھیں جو حق دار ہو جو ضرورت مند ہو کیونکہ جو حالات آج کل چل رہے ہیں تو اللہ ہم سب پر رہم کرے اور کرم کرے دوسروں کا خیال رکھنا ایک غریب و مسکین کا خیال رکھنا اس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے تو اس وقت میں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور خوش کریں تو واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ میں اسلام آباد میں تھا اور دو دن سے ہمارے گھر کی طرف ایک آدمی آ رہا تھا تو دروازہ کٹاتے ہی اس نے یہی کہہ دیا تھا کہ عبرار صاحب ہیں تو ہماری گھر سے آواز آتی کہ نہیں وہ نہیں ہے تو مجھے گھر سے کول آئی کہ اس طرح کوئی بندہ ہے وہ بار بار آ رہا ہے اور آپ کا نام لے کے ہی جب ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو وہ چلا جاتا ہے تو میں سوچ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آئے شاید یہ ایک آدمی ہے شاید ہی ہوگا تو میں نے اسے کول کی تو اس نے کول آٹین کرتی میں نے سلام کیا اس نے جواب دیا پھر میں نے کہا کہ کیسے ہیں تو اس کے بعد وہ رونے پڑا اس طرح رو ہے کہ میں بتا نہیں سکتا وہ کہنے کے وہ الفاظ میں کہہ سکتا ہوں تو اس کے ساتھ میرا بھی دل کافی خفو ہوا مجھے بھی توڑا بہت رونا آیا پھر اس نے کول بن کی میں نے اگن دوبارہ کول کی تو اس نے مجھے صرف اتنا کہا کہ عبرار صاحب میں تو چھوڑو دو دن سے میرے بچے بکے ہیں تو بس میرے تو رونٹے کڑے ہو گئے اور دل بہت خفو ہوا تو میں سیدھا پشاور نکلا جیسی میں پشاور آیا ہوں تو مغرب کا ٹائم تھا جب میں پہنچا ہوں تو میں نے کول کی اس سے میں نے کہا آج اس حباب جہاں پہ بھی ہیں تو آپ لیرک میری طرف آئیں میں نے چاہی نہیں پیئے تو آج چاہی کٹھے پینگے تو گھر میں امی کو کہا ہے کہ امی جو بھی گھر میں آپ نے رات کے کانے کے لیے ہماری لیے بنایا ہے تو وہ سب پہ کر دیں جتنا بھی ہے ساری چیزیں پہ کر دیں تو آج ہی سب آیا آتے ہی وہ سے مجھے گلے لگا کہ بہت رویا اللہ ہم سب پھر ام کرے وہ الفاظ کہ وہ کس سر رویا وہ کہہ رہے ہیں میں تو دس دن بھی بکا رہ سکتا ہوں لیکن اولاد کا درد بڑا سخت ہوتا ہے بچوں کا درد بڑا سخت ہوتا ہے جب میں گھر جاتا ہوں تو میرے اولاد میرے بچے روتے ہیں کہ ابو پھر کھالی آدھائیں ہم آج پھر بکے سوئیں گے تو میں نے کہا آپ جلتی سے یہ سالان یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ گھر میں بنائی ہوئی ہیں یہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں وہ آپ پیٹ بر کے کانہ کہیں صبح اللہ مالک ہے صبح پھر میں آپ سے ملوں گا تو وہ تو چل گئے صبح پھر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ یہ بات شیئر کی تو میرے بھائی ہو گئے ہیں باقی میرے دو دوست ہو گئے ہیں اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالے میرے بھائی کے رزق میں بھی اللہ برکت ڈالے اور اللہ ہر مشکلات سے انہوں کو دور کرے جو دوسروں کے کام آتے ہیں جو دوسروں کے ضرورتیں پوری کرتے ہیں ساتھ دوست بھی ہو گئے ہیں ہم نے پورے مہینے کا راشن لیا اور آجی صاحب کو کول کی کہ آپ کہاں پہ ہیں تو آجی صاحب کو وہ راشن بھی دے دیا لیکن ہم نے آجی صاحب سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ یہ نیت اللہ دیکھتا ہے اور ہم نے حلقی رضا کیلئے کیا ہے لیکن صرف بتانے کا مقصد آپ لوگ کے ساتھ یہی ہے کہ آپ لوگ اردگرد دیکھیں کہ کوئی بکہ تو نہیں سورہ لوگوں کا خیال رکھیں ضرورت مند کا خیال خاص طور پر رکھیں آج کل مارکیٹ میں دوکے باز لوگ بھی فروڈی لوگ بھی بہت نکل آئیں تو اس کا خاص خیال رکھ کریں کہ کسی فروڈی لوگوں پہ ادبار اور یقین نہ کریں اور اصل حقدار کو اس کا حق دیں اور ضرورت مند کی طرف دیکھیں کہ کوئی ضرورت مند اس طرح بہت سے صفحے پوچھ لوگ ہیں جو کسی کے ہاتھ نہیں پیلاتے جو بکے تو سو سکتے ہیں لیکن کسی کو کھے نہیں سکتے کہ ہم بکے ہیں تو خود ہی خیال رکھا کریں ارگرد ماحول کو دیکھا کریں اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو جائے ویڈیو کو ضرور دیکھنا اور آگے شیئر بھی کرنا ویڈیو کا مقصد بتانے کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ آپ لوگوں کے اندر اصلاح لانا اور آپ لوگوں کو بتانا کہ آپ لوگ دوسروں کا خیال رکھیں اور ویڈیو دیکھتے رہی ہیں ابھی ہم آپ کو یہ کلپ بھی دکھائیں گے اور کلپ بھی دیکھیں وہ آگے شیئر بھی کریں ویڈیو یہاں پہ ہم سارا سامان لے چکے ہیں جس طرح میں نے بتایا تھا اس میں میرے ساتھ موجود ہے کاری ہدایت اللہ صاحب جو میری پریشانی تھی وہ دور کی اور جو ہلتا کاری صاحب نے کیا ہے علیہ السکو کاری صاحب کو جزائے خیر دے اور میں بہت مشکور ہوں اپنے استاذ محترم کاری ہدایت اللہ صاحب کا اسلام علیکم ورحمت اللہ مقی چی ابرار بایی سنگویلی چی زمونگا اوستاسو دے رونا پا دے روان جمی کی دا خوراک دا پار سنو لاری غربت دے انتہائی دے ملک حالاتا خلطاستو بینک دل چی بدسی حالاتو کی چی خلکو تا در رزق درک نلگی گین زمونگا سملگری دوستانو انشاءاللہ حلب کرد دے دا غور سر انشاءاللہ تکسنگا چی برار بایی پا خبرو کیویلی نو دا غل تا با ورزو اگر سر با مونگا ملویگو چونکی دا غل شکل مونگا نو شروع واسللہ نو انشاءاللہ دا مدد او امداد با دا غل دا کور پوری رسو او دا طول دوستانو نو او دا ملگور نو زماند اپیل چی اگر دا غل سر ملستاندوی کارون تا دوام ورکی او دا همیشتا دا پار دخپل ورون سر اللہ تعالی باجر عظیم ورکی یہ شما یہ ہے آٹا یہ ہے گوڈ ملک ساتھ میں کچھ مسالہ نمک اور یہ جو ڈال لوبیا چولے چاول یہ موجود یہ پڑے ہیں اور باقی ہم کچھ اس کو نغت بھی دیں گے یہ کچھ کپڑے میں نے لیے یہاں پہ وہاں پہ یہ بھی اس کو دینے ہیں خیر سے ٹھیک ہے چینی بھی پڑی ہوئی ہے آمین سہیشو دنیا واخیرت اللہ خیشتاک ڈیر ڈیر ڈیر